السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سلاة کے بعد کل ہم نے ایک درس مکمل کیا اسی کی تدریب چل رہی ہے تو ایک تدریب یہ بھی ہے یہ کیا ہے زمان الفعیل زمان الفعیل یعنی فعیل کا زمانہ فعیل مطلب کام زمن یا زمانہ یعنی time وقت کوئی بھی کام جو ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے تو اس کام کے ہونے کا یا کیا جانے کا ایک وقت ہوتا ہے یا تو وہ کام ہو چکا ہے کسی نے کر لیا ہے یا وہ کام ابھی ہو رکھا گیا یا وہ کام ہوگا کیا جائے گا ٹھیک ہے تو تین زمانہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں past tense present tense future tense اسی کو عربی میں کہتے ہیں الماضی الحاضر المستقبل الماضی یعنی past tense اور الحاضر یعنی present tense اور المستقبل یعنی future tense ٹھیک ہے تو ماضی یعنی گزشتہ زمانہ گزرا ہوا زمانہ ماضی کا مطلب گزرا ہوا زمانہ اور حاضر کا مطلب جو زمانہ بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے موجودہ حاضر موجودہ اور مستقبل جو آنے والا ہے ٹھیک ہے تو آج کے درس میں ہم یہ تین جو فیل ہے فیل ماضی فیل حاضر اور فیل مستقبل اس کو ہم پڑھیں گے مختصر طور پر مثالوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں کہہ رہے ہیں کہ قدرس ولاحظ قدرس پڑھو ولاحظ اور نوٹ کرو ملاحظہ کرو قدرس ولاحظ پڑھو اور ملاحظہ کرو نوٹ کرو تو اس میں دیکھیں چند افعال ہیں ان افعال کے ماضی کے بھی سے رہے ہیں اور حاضر کے بھی سے رہے ہیں ٹھیک ہے اور مستقبل کے بھی سے رہے ہیں تینوں سے رہے ہیں ایک فیل ہے ایک کام ہے ایک فیل ہے تو وہ اگر ہو چکا ہے یا کیا جا چکا ہے تو اس کے لئے ماضی کا سیغہ لاتے ہیں پاشت کا وہ کام اگر ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے تو اس کے لئے حاضر کا سیغہ لاتے ہیں اور وہ کام ہونے والا ہے ہوگا تو اس کے لئے مستقبل کا سیغہ لاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے آپ کو کئی بار بتایا جا چکا ہے اس بگ میں ابھی آیا ہے یہ اس لیے ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں جیسے دیکھئے ماضی کا سیغہ ہے یہ جو ہم نے ابھی درس پڑھا ہے جو طبیب اور مریض کے درمیان مقالمہ تھا ہے نا تو جیسے ہی مریض نے بتایا وہ ڈاکٹر نے چیک کیا تو سب کچھ بڑا ہوا تھا اس کا ڈاکٹر نے پہلا سوال یہ ہی کیا تھا مازا خدس کیا ہو گیا تو یہ خدس ہوا یا ہو گیا ہوا یا ہو گیا خدس کا مطلب ہوتا ہے ہوا یا ہو گیا کوئی بھی چیز ہوئی کوئی بھی کام ہوا کوئی بھی واقعہ ہوا کوئی بھی حادثہ ڈاکٹر نے پہلا ہو گیا تو خدس سے ہی ہاں دیسا ہونے والا ہاں کوئی بھی کوئی بھی حادثہ ہو کوئی بھی گڑنا ہو چاہے گا اچھا واقعہ ہو یا کچھ بھی ہو تو حادثہ کا مطلب ہونا ہوتا ٹھیک ہے تو حادثہ ہوا مازی سے ہوا پاسٹنس ہوا ہوا اور یا دوسو ہوتا ہے یا ہو رہا ہاں یا دوسو ہوتا ہے یا ہو رہا ہے حاضر پرزینٹ ہوا یا ہوتا ہے ہدا سا ہوا یا ہو گیا یا دوسو ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہے سا یا دوسو سا یا دوسو ہو گا سا یا دوسو ہو گا ٹھیک ہے تو تینوں سے آگئے مازی حاضر اور مستقبل ٹھیک ہے اس میں جو ہے مستقبل میں دو ہوتا ہے یا تو سا یا سوفا ملاتے ہیں اس پہ حاضر کے سیغے پہ اس نے یہاں دیکھ رہے ہیں سین یا سوفا پلس حاضر برابر مستقبل یعنی مستقبل کس سے بنتا ہے حاضر سے بنتا ہے بنانے کا قائدہ کیا ہے سین یا سوفا مستقبل جو ہے یعنی فیوچر دھوش اس کو کہتے ہیں وہ کس سے بنتا ہے اس کا سیغہ حاضر کے سیغے سے بنے گا موجودہ کے سیغے سے اس کی بنانے کا قائدہ کیا ہے حاضر کے سیغے پر شروع میں سین زبر سو رگا دیتی ہے سا یا دوسو سا یا دوسو סیم رہے گا اس سے پہلے کیا لگا دیئے سا سا یا دوسو یا دوسو یعنی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اور سا یا دوسو ہوگا ٹھیک ہے اگر قریب میں ہوگا ابھی قریب ہوگا تھوڑی دیر میں ہوگا کل ہوگا تو سا یحدوسو اور اگر کافی ٹائم کے بعد ہوگا کچھ دیر کے بعد ہوگا کئی دنوں کے بعد ہوگا تو اس کے لئے سوفا لاتے ہیں سوفا یحدوسو سوفا یحدوسو تو مستقبل میں دو ہوتا ہے یا تو سا یحدوسو یا سوفا یحدوسو سا یحدوسو کب ہوگا جب وہ کام مستقبل میں قریب ہی ہوگا تو سا یحدوسو اور وہی کام اگر مستقبل میں ہوگا لیکن قریب نہیں بلکہ دور ہوگا وہ تو صوفہ لاتے ہیں صوفہ یحدوثو قرآن میں ایسا باستعمال ہوا ہے سَيَقُولُ السُفَاؤ مِنَ النَّاسِ يَقُولُو کے اوپر سولہ گئی يَقُولُو کہتا ہے سَيَقُولُو کہے گا انقریب کہے گا ٹھیک ہے اور صوفہ بھی آیا ہے قَلَّا صوفہ عَلَمُ ٹھیک ہے تم ہاں جان لوگے صوفہ عَلَمُ تم جان لوگے تو سمجھ گئے ماضی حاضر اور مستقبل حاضر بنانے کے لئے کا کرتے ہیں حاضر بنانے کے لئے ماضی سے پہلے یا لگا دیتے ہیں یا زبر یا حاضر سے یحدوثو ٹھیک ہے اور مستقبل بنانے کے لئے اس سے پہلے صوفہ بڑھا دیتے ہیں صوفہ بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی لفظ ہے اس کے کئی سرے ہو گئے جیسے انگلیش میں بھی ہوتا ہے ہے نا پاسٹنز اسی لفظ سے ہوتا ہے پیرزنٹ بھی اسی سے ہوتا ہے فیوچر بھی اسی سے ہوتا ہے سیم عربی میں بھی ایسی ہے پھرے بہت فرق کے ساتھ ٹھیک ہے آگے سمجھے تزاو واجہ اس نے شادی کیا جیسے زید نے اگر شادی کیا تزاو واجہ زیدن زید نے شادی کیا آفتاب بھائی نے شادی کیا تزاو واجہ آفتاب بشیر بھائی نے شادی کیا تزاو واجہ بشیر ٹھیک ہے بشیر نے شادی کیا تزاو واجہ یہ کون سا سیغہ ہوا ماضی پاسٹنز پاسٹنز عربی میں یہ کام مطلب ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا سیگھے چیلس میں بھی مضی فواجہ اگر ماضی فائین کرے لائیں گے تو کانا کانا تزاو واجہ اس نے شادی کیا تمہیں یہاں پہ جاتنا مطنہ ہی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو تزاو واجہ اس نے شادی کیا یہ کون سا زمانہ ہوا ماضی تزاو واجہ فیر ماضی اس کو کرتے اگر کسی لڑکی نے شادی کیا ہے تو کہیں گے تزاو جت تزوجت تا بڑھا دیں گے تا پہ سکون جزم تزوجت گولتا نہیں لمبیتا تزوجت تزوجت اس نے شادی کیا تزوجت فاطمہ تزوجت آئیشہ تزوجت مذکر کے لیے ہوتا تزوجت محنت کے لیے ہوتا تو بہر احال ہم ابھی اس میں نہیں جائیں گے ابھی سے جو ہے اسی کو ہم پڑھیں گے تزوجت یا فیل ماضح ہوا یا تزوجت یا فیل حاضر وہ شادی کرتا ہے یا وہ شادی کر رہا ہے یا تزوجت زاکر زاکر شادی کر رہے ہیں یا شادی کرتے ہیں یا تزوجت کیا بڑھا ہے حاضر کیسے بنایا یا بڑھا دیا تزوجت تھا یا زباریا بڑھا دیا یہ تزوجت ٹھیک ہے اور یاد رکھیں یہ سب جو ہے نا یہ تھٹ پرسن یہ سب تھٹ پرسن ہے غائب کا سیغہ جس کو کہتے ہیں تھٹ پرسن ٹھیک ہے پرسن اور تھٹ پرسن کا الگ ہوتا ہے اے سکنڈ پرسن کا الگ ہوتا ہے یہ غائب کا سیغہ ہے تزوجت اس نے شادی کیا یا تزوجت وہ شادی کرتا ہے کر رہا ہے اور سوفا یا تزوجت وہ شادی کرے گا قریب یا بعید بعید سوفا یا سوفا طرح brutally سوفا یا تزوجی آندicer مال فرق بينہما یا بشرت مال فرق بينہما سا یا تزوجو و سوفا یا تیزوجو یا سوفا یا تزوجو قریب و بعید سا بس یا تزوجی inteiro سوفا یا تزوجو 、utlich اعتمارہ اعتمارہ اس نے عمرہ کیا اعتمارہ فعاد نے عمرہ کیا یعتمارہ تاہر عمرہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یعتمارہ ماضی سے حاضر کیسے بنا ہے یعظم علیہ اعتمارہ اس نے عمرہ کیا یعتمارہ وہ عمرہ کرتا ہے یا کرے گا صوف یعتمارہ عمرہ کرے گا صوف یعتمارہ فی رمضان میں عمرہ کرے گا رمضان ابھی دور ہے صوف یعتمارہ ٹھیک ہے اگر میں کل عمرہ کروں گا وہ کل عمرہ کرے گا سیعتمارہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حاضر اور مستقبل دونوں مزارے میں آتا ہے کس میں آتا ہے؟ پھر مزارے میں پھر مزارے میں حاضر بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ تو یہ اعتذوہ جو میں جو ہے نا حاضر اور مستقبل دونوں کا معنی حقیقت میں پایا جاتا ہے وہ شادی کرتا ہے یا کرے گا لیکن جو شروع شروع میں قائدہ سکتے ہیں ان کو بہت confusion ہو جاتا ہے اس لیے اور پیسے بھی ہو جاتا ہے فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جب یہ تزوج بولنا ہے تو کیا مراد دے رہے ہیں وہ شادی کرتا ہے یا شادی کرے گا دونوں اس کا معنی ہوتا ہے تو اس confusion کو دور کرنے کے لیے سو بڑھا دیتے ہیں تو clear ہو جاتا ہے جب سو آ گیا صحیح تزوج ہو تو صرف فیوچر کا معنی دے گا صوفہ آ گیا تو صرف فیوچر کا معنی دے گا مستقبل کا ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ تنفیزہ نرکی سے پڑھے تو فرمزارے پڑھے تھے پھر مزارے میں دونوں آتا ہے پھر اس میں تفصیل ہے حاضر کے لیے یہ ہے اور مستقبل کے لیے ہو سافر کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سفر کرتا ہے اس نے سفر کیا سافر اس نے سفر کیا سافر اس نے سفر کیا یو سافر ہو وہ سفر کر رہا ہے کیا وہ سفر کرتا ہے اور صوفہ یو سافر ہو اس نے سفر کرے گا صوفہ یو سافر ہو اس نے سفر کرے گا دونوں ٹھیک ہے؟ ماشاہ بات اس میں اس اگلیس گروڈ پرفیکٹ ٹین سے کر چکا ہے تو یہاں پہ کر چکا ہے تو اس کے لیے آئیں گے قد بڑھاتے ہیں قد تزوجہ اس نے شادی کر لی ہے وہ شادی کر چکا ہے قد بڑھاتے ہیں پھر ماضی سے پہلے قد بڑھاتے ہیں قد تزوجہ اس نے شادی کر لی ہے قد تزوجہ اس نے شادی کر لی ہے وہ شادی کر چکا ہے کانہ تزوجہ اس نے شادی کیا تھا کانہ بڑھاتے ہیں تو تھا ہو جائے گا قد بڑھاتے ہیں تو مطلب پرفیکٹ کر لی ہے قد اکل تو میں کھا چکا ہوں قد اکل تو میں کھا لیا ہوں کھا چکا ہوں کانہ کن تو اکل تو میں کھا چکا تھا تو کانہ کھا کے لیے جب بلیں گے کانہ اکلا اس نے کھایا تھا قد اکلا وہ کھا چکا ہے آگے بڑھا ہے آگے بڑھا ہے تدریب یہ جو ہم نے پڑھا ہے فیر ماضی حاضر اور یہ مستقبیر انشاءاللہ جلدی ہم اس کو ختم کر کے ہم بہت سارے الفاظ دیں گے افعال دیں گے اور اس کی مشک کریں گے انشاءاللہ اسی بزن پر اس میں کہہ رہے ہیں کہ مدعثان ہے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے کی مثال میں ہے جیسے اس مثال میں دیکھ رہے ہیں جیسے اس مثال میں ہے مناسب غرب کو چننا اس میں سے ممہ بینر قوسین برائکٹ کے درمیان جو ہے نا تین الفاظ ہیں اس میں سے جو مناسب ہے اس کو چن کے یہاں پہ رکھنا ٹھیک ہے سوال سمجھ گئے جیسے ایک مثال ہے اخی سیوسار فیرو غدن انا مکہ اخی سیوسار فیرو غدن انا مکہ کیا ہے اس کا ترجمہ اخی مطلب میرا بھائی سیوسار فیرو سفر کرے گا یا سفر کیا کرے گا یا سفر کر رہا ہے کرے گا سیوسار فیرو کرے گا اس لئے کسی زبر سو آیا یوسار فیرو سے پہلے اخی سیوسار فیرو میرا بھائی سفر کرے گا غدن کل 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 اس لئے صوفا نہیں لائیں صوفا کل قریب ہو گیا نا تو میرا بھائی سفر کرے گا گدن کل إلى مکہ مکہ کا مکہ کا سفر کرے گا مکہ کی طرف سفر کرے گا إلى مکہ إلى crypto کے معنی میں آتا ہے مکہ کی طرف سفر کرے گا تو اسی طرح سے آپ کو ہیں یہاں پہ دیکھئے اخی یہاں پہ کیا آئے گا سافر آئے گا یا یوسافرو آئے گا یسا یوسافرو آئے گا یوسافرو آئے گا ایک ایک کر کے ہم لیتے ہیں ایک ایک کر کے جی اب بتائیے اخی اخی یہاں پہ ہے دیکھئے غور کیجئے الان ہے الان کا معنی کیا ہوتا ہے ناؤ ابھی الان کا مطلب الحین ابھی تو یہاں پہ کیا آئے گا سافرہ یوسافرو یسا یوسافرو یوسافرو ماشاءاللہ سیئے اخی یوسافرو الان الامکت میرا بھائی سفر کر رہا ہے ابھی مکہ کی طرف صحیح ہے یوسافرو آئے گا یوسافرو کون ساتھ سیئے گا حاضر کا حاضر کا سیئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پہ پہلے مستقبل کا سیئے گا آیا تھا اس لیے کہ غدن ہے کل آنے والا کل ٹھوم ہو رو غدن اخی یوسافرو الان الامکت اب بتائیے نمبر دو اخی یہاں پہ ہے امس الامکت تو یہاں سافرہ ہوگا یوسافر ہو یوسافر ہو امس کہتے ہیں ہیسٹرڈے کو ہیسٹرڈے کو گزرا ہوا کل اور غدن کمور آنے والا کل تو جب امس ہو گیا یعنی رشتہ زمانہ ہو گیا پاسٹ ہو گیا کیا ہوگا سافرہ اخی سافرہ امس الامکت میرے بھائی نے سفر کیا کل مکت کی طرف ٹھیک ہے سافرہ اخی سافرہ امس الامکت آگے خدا الکتابہ پورا پریس کتابہ قبلہ یومینی قبلہ یومینی یعنی دو دن پہلے قائر بھائی تو یہاں پہ کیا ہوگا قرآت یا تقرہ ستقرہ کیا ہوگا ستقرہ ستقرہ قبلہ یومینی دو دن پہلے کیا ہوگا تارہ ات یہ تاب رہا ہے ابھی بھی بتایا تھا موانس بنانے کے لئے تاب رہا دیتے ہیں تارہ زید زید نے پڑھا اور قرآت خدا خدا نے پڑھا خدا لڑکی کا نام ہے خدا لڑکی کا نام ہے تو خدا تارہ خدا نے پڑھا خدا نے پڑھا کیا پڑھا کتاب خدا قرآت کتابہ خدا نے پڑھی کتاب قبلہ یومینی دو دن پہلے تو یہ قرآت ماضی کا سرگھائے گا ماضی موانس کا ماضی موانس کا مذکر کرنی آئے ٹھیک ہے نمبر چار خدا 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 کتابہ الان الان آیا بہت آسان خدا 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 کتابہ الان خدا کتاب ابھی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے چونکہ خدا موانس ہے اس لئے خدا آیا اگر مذکر ہوتا تو یا آتا یا آتا مذکر کے لئے یا آتا ہے ٹھٹ پرسن اور موانس اگر ٹھٹ پرسن ہو تو کیا آتا ہے تا آتا یا سافر ہو وہ سفر کرتا تو سافر ہو وہ سفر کرتے یاد رکھئے سافرہ اس نے سفر کیا سافرہ اس نے سفر کیا لڑکی نے سافرہ زہدن زہد نے سفر کیا پاسٹنس سافرہ خدا 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 نے سفر کیا ٹھیک ہے تو سافرہ سے سافرہ مذکر موانس کو یاد رکھیے پاسٹنس اور یو سافر ہو تو سافر ہو وہ سفر کرتا ہے تو سافر ہو سفر کرتی ہے حاضر میں کیا ہوگا مزکر مینس میں فرق یا اور تاقہ حاضر کے سرف میں یو سافر ہو سفر کرتا ہے تو سافر ہو سفر کرتی ہے ، سفر کریں گے nessa بڑھائیں گے جو کریں گے کہیں گے حاضر کے اوپر کیا بڑھائیں گے Warden یہاں پہ دیکھیں نمبر پانچ خودہ بعد غد کل کے بعد غد مطلب آنے والا کل تو مورو بعد غد دی آفتر کیا ہوگا یہاں پہ قرآت ہوگا یا تقرآ ہوگا یا ستقرآ ہوگا افتا پای کیا ہوگا تقرآ قرآت یہ ماضی ہے اور تقرآ ہو یہ حاضر ہے اور ستقرآ ہو یہ مستقبل ہے یہاں پہ کیا ہے بعد غد کل کے بعد تو مستقبل تو ستقرآ آئے گا خدا ستقرآ الكتاب بعد غد خدا پڑھے گی کتاب کل کے بعد چھیک ہے جیسے ہم پرسو کرتے ہیں پرسو کریں چھیک ہے نگ پہ پڑھے گا چھیک ہے ہے جدوان کہتے ہیں ٹیبل میں سے مناسب جگہ پر مناسب جگہ میں منتظر زہر افعال میں سے جو غرب ہے یہ اس میں سے ہر فعل کو رکھنا ہے اس میں سے رکھنا ہے یہاں پر مناسب جیسے دیکھئے فعال یسکونو سیو فکرو یا خوضو احسنہ سائدنا مولی اس میں سے کوئی فعل ماضی ہے کوئی فعل حاضر ہے کوئی فعل مستقبل ہے آپ اس میں سے جو مناسب ہے اس کو رکھنا ہے یہاں پر دیکھئے ٹیبل بنائیں فعل ماضی اور یہ فعل حاضر اور یہ فعل مستقبل ہے جو ماضی ہے یہاں پر رکھئے اس میں کون کون ماضی ایک اتر کے آتا ہے ماضی ہے ماضی ہے کیوں حاضر کیوں نہیں ہے اس لئے حاضر کی علامت کیا ہے حاضر کی علامت یا تا حمزہ اور نو یہ چار علامت ہے فعل حاضر بنانے کی چار علامت ہے فعل حاضر کے شروع میں یا تو یہ ہوگا یا تو ہوگا یا او ہوگا یا نو ہوگا ٹھیک ہے ابھی دیکھا یا قرآو زید یا آیا تقرآو فاطمہ تا آیا اقرآو میں پڑتا ہوں او آیا نقرآو ہم سب پڑتا ہے نون آیا انہی چار حرف میں سے کوئی ایک حرف ہوگا فعل حاضر میں اور فعل مستقبل میں بھی حاضر مستقبل بلکہ سیم ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں فعل حاضر سے پہلے یا بھی نہیں ہے تا بھی نہیں ہے حمزہ بھی نہیں ہے اور اور پلس یہ کہ اس میں تین ہی حرف ہے فا آئین لان جبکہ فعل مزارے میں تین حرف سے زیادہ ہوتا ہے کم سے چار حرف ہوتا ہے فعل مزارے ٹھیک ہے تو یہ دو پہچان ہے جسے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ کیا فیر مازی ہے ٹھیک ہے تو فعلہ اس نے کیا فعلہ اس نے کیا کہاں پہ آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے یا فعلو یہاں پہ آیا وہ کرتا ہے یا فعلو کیا لائے حاضر بنانے کے لئے یا شروع میں لے آئے وہ کرتا ہے یا کر رہا ہے حاضر میں آئے اور صحیح فعلو مستقبل میں آیا وہ کرے گا صحیح فعلو وہ کرے گا یہ مثال ہے اسی مثال پہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں وہاں سے یس کونو کس میں آئے گا ماضی میں یا حاضر میں یا مستقبل میں حاضر میں احسن ویلڈن یس کونو وہ رہتا ہے یس کونو وہ رہتا ہے جسے کہیں کہ میرا دوست میرے روم میں رہے گا تو اس کے ابھی کیا ہوگی میرا دوست میرے روم میں رہے گا صدیقی سا یس کونو فی غرفتی میرا دوست رہے گا میرے روم میں اور اگر کہیں گے میرا بھائی میرے روم میں رہتا ہے تو کیا ہوگا اخی یس کونو سا نہیں ہوگا رہتا ہے اخی یس کونو میرے روم میں رہتا ہے ٹھیک ہے تو یس کونو ہے یہاں پہ آزر میں آئے گا اس کا مستقبل کیا ہوگا سا یس کونو سا یو فکرو یہ کس میں آئے گا مستقبل نے پہچان کیا ہے سا یو فکرو وہ سوچے گا سا یو فکرو وہ سوچے گا فکرہ اس نے سوچا یو فکرو وہ سوچتا ہے سا یو فکرو وہ سوچے گا اس کے بعد ہے یا خوزو یا خوزو تاہر بھائی یا خوزو خاضر میں آئے گا کیوں؟ کیونکہ یا شروع میں ہے شفر ماضی نہیں ہو سکتا ہے نا اور مستقبل میں نہیں ہو سکتا تو یہ خاضر ہے یا خوزو وہ لیتا ہے یا خوزو وہ لیتا ہے اخذا اس نے لیا یا خوزو وہ لیتا ہے سا یا خوزو یا سوفا یا خوزو وہ لیتا ہے احسانہ احسانہ جی احسانہ ماضی احسانہ احسانہ ماضی ماضی احسانہ ماضی احسانہ ماضی حاضر کا کنفیزن آپ کو اس لیے رہے کیا چلو میں حمزہ آیا ہے نا لیکن یاد رکھئے پھر حاضر میں اور مستقبل میں آخر کو پیش ہوتا ہے احسانہ اینجا ماضی احسانہ احسانہ اINT احسانہ ایک احسانہ ا اچھا کیا احسنا زید یحسنو زید زید جو اچھا کام کرتا ہے احسنا یحسنو زید زید اچھا کام کرے گا احسنا یحسنو احسان کا مطبطہ اچھا کرنا اسی سے ہے محسن ان اللہ یحب المحسنی اللہ پسند کرتا ہے اچھا کام کرنے والوں کو احسان کرنے والوں کو احسنا یحسنو احسان کا مطبطہ ہے احسان کرنا اچھا کام کرنا سیتنا ولو سیتنا مستخبیل وہ تناول کرے گا وہ کھائے گا وہ لے گا وہ کچھ بھی تناولا اس نے دوا لیا وہ دوا لیتا ہے تناولا اس نے کھانا لیا وہ کھانا لے رہا ہے اس کے بعد ہے صوفہ ینجحو صوفہ ینجحو افتاب بھائی صوفہ ینجحو کس میں آئے گا ماضی میں حاضر میں مستقبل میں صوفہ ینجحو مستقبل میں آئے گا مستقبل میں آئے گا کس لئے کہ صوفہ ہے صوفہ کس کے علامت ہے مستقبل کی دو علامت ہے یا تو صوفہ یہ صوفہ آئے گا قریب کے لئے یا بائید کے لئے بائید کے لئے صوفہ ینجحو وہ کامیاب ہوگا صوفہ ینجحو وہ کامیاب ہوگا ابھی اقزام دور ہے اقزام دے گا اور کامیاب ہوگا ابھی ٹیشٹ دور ہے صوفہ ینجحو وہ کامیاب ہوگا صوفہ ینجحو وہ کامیاب ہوگا نجحہ وہ کامیاب ہوا ینجحو وہ کامیاب ہوتا ہے صوفہ ینجحو وہ کامیاب ہوگا تفل ہو گیا سافر اس نے سفر کیا پھر ماضی سافر یوسافر سیوسافر سیقرع مستخبر قرآ یقرع سیقرع اشترہ اشترہ اس نے خریدا ماضی میں آئے گا اشترہ اس نے خریدا اشترہ اس نے خریدا اشتری وہ خریدتا ہے سیشتری وہ خریدے گا جیسے سیشتری الجوال وہ موبائل خریدے گا سیشتری البیت وہ گھر خریدے گا اشترہ اس نے گھر خریدا اشتری البیت وہ گھر خرید رہا ہے سیشتری البیت وہ گھر خریدے گا اس میں یہ حمزہ شروع میں یا نہیں ہے اشترہ حمزہ ہے شروع میں اور آخری میں پیش بھی نہیں اور پتہ بھی نہیں اشترہ لیکن حمزہ کو کیا ہے زیر ہے حاضر میں مستقبل حمزہ کو کیا رہتا ہے زبر رہتا ہے یا پیش رہتا ہے پیش رہتا ہے عام طورس پیش پیش رہتا ہے حاضر میں مستقبل حمزہ کو پیش رہتا ہے کس کو اس طرح ہے جیسے اس طرح جیسے اس نے خریدا اور جب حمزہ آتا ہے فیل حاضر میں یا مستفلی حمزہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یا تو اس کو زبر رہے گا یا پیش رہے گا جیسے اصافر ہو میں سفر کر رہا ہاں اصافر ہو یا یا ہوگا جیسے اجلیس ہو میں بیٹھ رہا ہوں اجلیس ہو یا تو حمزہ کو زبر ہوگا یا پیش ہوگا اگر نہیں ہوتا آخری وقت پہ تو پیش رہے گا یشعرو وہ فیل کر رہا ہے وہ احساس کر رہا ہے شعرہ اس نے احساس کیا یشعرو وہ احساس کر رہا ہے اور سیشعرو وہ احساس کر رہا ہے سیسمعو سیسمعو القرآن وہ قرآن سنے گا سیسمعو درس سمعا درس سنے گا سمعا درس سمعا سیسمعو یا سوفر یسمعو زہبہ وہ جائے گا یو ماضی زہبہ یزہبو سیزہبو یشتکی یشتکی حاضر حاضر یشتکی وہ شکایت کر رہا ہے شکایت کرتا ہے اشتکا اس نے شکایت کیا یشتکی وہ شکایت کرتا ہے کہ اس نے حکم دیا یا امرو وہ حکم دیتا ہے یعنی قوسوا کم ہوتا ہے ارہا ہم کرتا ہے یہ veutہ کم کرتا ہے اس و conquism ف lime کرے گا ناقصہ کم ہوا کم ہو گیا یا نقصہ کم ہو رہا ہے سیان قصو کم ہو جائے گا یا کم ہو گا تو اس طرح سے فرمازی حاضر مستقل ہو گیا انشاءاللہ ہم اس کو بند کرتے ہیں اب اس پر ہم کچھ مصاری دیکھ کے لئے دیکھیں